السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو السلام علیکم یا سیدی رسول اللہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ کی جو عید ہے بہت اچھی گزری ہوگی اور ہماری بھی اچھی گزر گئی بسید ہو یا کوئی بھی ایسا تہوار ہو تو بہت پاکستان میں اپنے یاد آتے ہیں اگر یہاں پر ساری فیملی ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہمارے زیادہ تار ریلیٹیوز گھر والے بہن بھائی پاکستان میں ہیں تو ان کو یاد کرتے ہوئے فون پر ان پر بات کرتے ہوئے جو ہے وہ سارا دن ہمارا گزر جاتا ہے اور اید والے دن میں سے بھی بہت اداس تھی تھوڑے پریشان بھی تھی اور اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے میں نے کہا کہ چلو کوکنگ کرتے ہیں لیکن کوکنگ کرتے ہوئے میں نے ویڈیوز بالکل نہیں بنائی تھی صرف بریانی کی جو ویڈیو ہے وہ آپ سے شیئر کروں گی صرف اپنا جو دماغ تھا اس کو تھوڑا ڈائیورٹ کرنا تھا تو میں نے کہا کہ چلو کوکنگ کرتے ہو اور کیا کرنا تو یہ ساری چیزوں کی جو میں نے اید والے دن بنائی لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ مزیدار کسر کی جو بریانی نظر آرہی ہے چکن تکہ بریانی بہت آسان بہت ایزی اور بہت جلدی بن جانے والی بریانی جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی آواز آپ کو آرہی ہوگی سنیں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں چکن تکہ چکن میں آپ میں نے لیک پیسز جو ہے وہ یوز کیے ہیں اور سمپل جیسے تکہ بناتے ہیں اس کو صرف میں نے لیمن لیمن دو لیمن جو تھے وہ لے لئے تھے اور یہ تکرم بارہ یا دس پیس تھے اب گزر گئے تو یہ بھی یاد نہیں کتنے پیس تھی دس سے بارہ ہی ہوں گے پیس اور دو لیمن میں نے بڑے زیادہ راستہ ان میں وہ نچوڑ دیے تھے اس کے اندر اور جو تھا تندوری چکن تندوری مسالہ جو تھا وہ میں نے لگایا تھا جتہا آپ لوگ یوز کرتے ہیں اپنی فیملی کے لیے اس طرح سے آپ اس کو لگائے کوئی یوگرٹ نہیں لگایا تھا کوئی آئل نہیں ڈالا تھا تو یہ یہ میرے پاس کڑا ہی ہے تو اس کے اندر میں نے ان کو یہ سارا مسالہ لگا کے تو میں نے اس کے اندر یہ ڈال دیا تھا نمک آپ تھوڑا سا ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو نمک کم لگے تو اس کو میں نے جو تھا اوپر سے کلی لگا دی تھی اور پھر یعنی کہ کور کر دیا تھا اس کی سٹیم میں ہی وہ جو ہے چیکن ہو گیا تھا پک گیا تھا اور جب تھوڑا بہت اگر اس نے پانی چھوڑا تھا آگ میں 5-7-7 منٹ کے بعد میں نے کور ہٹا دیا تھا اور پانی جو تھوڑا بہت تھا وہ اندر ہی ڈرائے ہو گیا تھا بلکہ اتنا پانی ہے ہی نہیں تھا کیونکہ یوگرٹ بھی یوز نہیں کیا تھا اور چیکن بھی بہت اچھی طرح پہلے سے دو کے اس کو رکھا ہوا تھا تاکہ اچھی طرح وہ نچر جائے کیونکہ یہ میں کہہ رہا ہی انکہ ویری کوئک تھی اسی طرح میں نے تین بڑے بڑے جو پیاس سے وہ لیے تھے ان کو رفلی میں نے چاپ کر کے لیسن جو ہے وہ بھی چاپ نہیں کیا تھا ڈال کے میں نے ہلکے سے پانی میں ان کو بوائل کر لیا تھا جب بوائل ہو گئے تو میں نے ہینڈ مکسٹر کے ساتھ ان کو مکس کر لیا تھا اچھے سے تو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہمارا جلدی سے یہ ریڈی ہو گیا جتنی دیر میں وہ چکن ریڈی ہو رہا تھا اتنی دیر میں یہ مسالہ بھی جو تھا ریڈی ہو گیا تھا پھر میں نے اس میں آئل ڈالا اتنا آئل نہیں ڈالا تھا سمجھ لیں میں نے 1 تھرڈ کپ تھوڑا سا یعنی کہ ہاف کپ جو ہے ہاف کپ سے بھی ہاف کپ جو ہے آئل اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح تھوڑا سا بھون لیا تھا اور پھر میں نے ہاف جو ٹین تھا یا 500 کا یعنی ایک آپ سمجھ لیں بڑا بول جو ہے آپ نے ڈشیاں بول جو ہے وہ آپ نے یوگرٹ کی لے لیا اس کے اندر تندوری مسالہ تھوڑا سا ییلو کلر ڈال دیا تھا نمک ڈال دیا تھا اور وہ میں نے اس کے ساتھ جو ہے لیمن بھی تھوڑا سا ڈال دیا تھا ان کو آپ اس میں مکس کر لیا تھا وہ مسالے کے اندر ڈال دیا تھا جب مسالے کو تھوڑی دیر میں نے بھونا تو چکن جو تھا وہ ہمارا کوکٹ تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال کے ان کو مکس کر لیا پھر چاولوں کی ایک تہہ نیچے رکھی اور سوری میں نے کوئلے کا اس کو جو ہے وہ کوئلے کا اس کو جو کیا کہتے ہیں سموکی ٹچ بھی دیا تھا وہ سارا کچھ آپ نے دیکھ لیا ہوگا اس کو تھوڑا دیر بند کر کے رکھا اور یہاں پہ میں نے تہہے لگائی ایک تہہ رائس کی تھی پھر چاول تھے اچھی چیز اچھی کوالیٹی کے آپ لے چاول تو آپ کی چیز بہت اچھی بنیں گی تو اچھی کوالیٹی کے تھے جو پھول کے تقریبا ڈیڑ کے جیسے بھی زیادہ ہو گئے تھے اور اسی طرح جو تھا ان کو ون آر کے لیے میں نے سوک کر کے رائس کو رکھا تھا اچھے رائس بنانے ہیں تو چاولوں کو آپ کو تھوڑی در بھگو کے رکھنا بہت ضروری ہے ہاف ہار تو کم از کم بھگویا کرے آپ نارمل پانی کے اندر اور اس طرح دیکھیں پہلے میں نے چاولوں کی تہہ لگائی نیچے اور پھر میں نے اوپر وہ مسالہ جو میں نے بنایا تھا سارا چکنتکا اور یہ سارے چیزیں وہ لگا دی پھر اوپر رائس ڈال دیئے اور پھر میں نے ییلو کلر دودھ کے اندر مکس کر کے ییلو کلر وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا لیمن لگا دیئے پھر میرے پاس گرین کورینڈر تھا وہ کارٹ کے میں نے وہ کار دیا کورینڈر نہیں سوری اونین تھا وہ میں نے چاپڈ وہ اس کے اوپر ڈال دیا جو بھی آپ ڈیکوریشن کرنا چاہے ہشبو کے لیے مرچے ڈال دی اور پھر میں نے وان تھرڈ کپ جو ہے اوئل کا وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا اس کے ساتھ چاولوں کے اندر شائن بہت اچھی آتی ہے کیونکہ ویسے بھی میں نے کری میں اتنا اوئل یوز نہیں کیا تھا تو وہ میں نے اوئل یوز کر دیا اور اگر آپ جو ہے دیسی گھی کا پھر کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح دیسی گھی میلٹ کر کے دیسی گھی کو بھی اس طرح آپ اوپر ڈال سکتے ہیں اسے بھی بہت اچھی ہشبو ایک آتی ہے لیکن یہ آپ کے ذائقے کے اوپر ڈیپینٹ کرتے ہیں اوئل کے ساتھ بھی کافی مزہ آیا تھا اور بہت مزے دار یہ بریانی بنی تھی باقی فوڈ بھی تو یہ میں نے کہا کہ بہت جلدی بن جانے والی یہ بریانی اور ذائقے میں اے وان ہے دیکھنے میں جتنی پیاری لگ رہی ہے کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزے دار تھی کھٹی کھٹی تھی لیمن اب بعد میں میں چوڑ سکتے ہیں ہاف لیمن جو تھا اس کے میں نے سلائس کٹ کے اس طرح سے رکھ دیئے تھے بھی کھٹی تھی